صبح کے شرم اندریت ستیرند بھوکتا کی ادھکشتہ میں کئی ٹریڈ یونینوں کی چل رہی بہتھک ختم ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار نے نبندھن کی پرکیریہ کو سرحل بنا دیا ہے ایک اکرد بیہار کے سمیں نو سو اسی ٹریڈ یونینوں کا لائسنس رت کر دیا گیا تھا انہیں پھر سے موقع دیا جا رہا ہے تین مہینے کے اندر پرکیریہ پوری کر لی جائے گی فیلہال دو سو پیشتر ٹریڈ یونینوں نے اپنا نبندھن کھرا لیا ہے ویبھاگی سچو نے بتایا کہ یونینوں کو نبندھن کے لیے آمنتریت کیا جا رہا ہے ٹریڈ یونین کے جو پتر دھی یہاں پر میٹنگ بلائی گئے تھے سبھی لوگا ہے اور بیہار سرکار نے نو سو اسی ٹریڈ یونین کا نبندھن رت کر دیا تھا تو الگ راج کا نیرمان ہوگا چکو راستہ و سا نکلان ہے آج ہوا کہ جھرکن بنے بار دو سو پچھتر ابھی تک نبندھن ہو چکا ہے اور سیس جو لوگ نبندھن کرونا چاہتے ہیں تو ان لوگوں لی ہم لوگ بیگاپن نکالنے جا رہے ہیں اور ان کو اچھا ہے جو اونین ہے جو اپلائی کریں گے اس کو ہم لوگ نبندھن کریں گے اور زیادہ جانکاری لیے سیدھا روک کریں گے اپنے سنواز آدھا راکیش کا ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہیں راکیش ٹریڈ یونینوں کے نبندھن کی پرکیریہ سرل ہوئی ہے یہ بیٹھک سے یہ بات ساف ہو رہا ہے جو کہ شرم منتری سترند بھوکتا کیا دھکستہ میں یہ بیٹھک ہوئی تھے پوری جانکاری آپ سے چاہیں گے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی یہ بیٹھک سمافت ہوئی ہے تمام جو ٹریڈ یونین کی پرتی نیزی تھے وہ اس بیٹھک میں موجود تھے اور جو ایک بڑا مسئلہ تھا جو لگ بک بیس سالوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ لٹکا ہوا تھا جسے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے زیادہ منتری سترند بھوکتا کی طرف سے کہ کرت بیہار کے سمیں ہی لگ بھگ نوکسو اسپی ٹریڈ یونینوں کا جو لائسنس تھا اس کو رج کر دے گیا تھا ایک موست جسے اب پھر سے رینوول کرنے کی بات بھاگیا منتری نے کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پھر سے آویدن بھباگ جو ہے وہ نکالنے جا رہا ہے تمام جو ٹریڈ یونین ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ پھر سے لائسنس رینوول کے لیے آویدن کریں اور جہاں تک آویدن کی پرکریا ہے جو پہلے پرگ کی سرکار میں جو آویدن کی پرکریا ہوا کرتی تھی سافی جتل پرکریا ہوا کرتی تھی اس سے اس سرکار نے سرلی کرن کیا ہے اور بہت آسانی سے جو ٹریڈ یونین کے لوگ ہیں وہ نئے سیرے سے اپنا ریشنیشن کرا سکتے ہیں اس کے لیے یہ بیٹک کال کی گئی تھی اور بیٹک سے تمام جو ٹریڈ یونین کے پرتنی دیت تھے وہ بھی سنتوشت نجر ہے جیسان اور انہوں نے بھی کہا ہے بھروسہ دلایا ہے کہ وہ نئے سیرے سے آویدن جو ہیں لائسنس رینوول کیلئے وہ کریں گے تو کل ملا کر جو سمسیہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لمبے سمیے سے ٹریڈ یونینوں کے سمس وہ سمسیہ کا کافی حد تک نیرہ کرن کرنے کی کوشش آج کیس بیٹک سے کی گئی ہے راکش کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ٹریڈ یونین کئی جگہ پر حاوی ہو جاتے ہیں کئی جگہ یہ بھی دکھا گیا ہے کہ ٹریڈ یونینوں کی سنکھیہ بہت رہتی ہے مزدور اتنے نہیں رہتے ہیں لیکن ٹریڈ یونینوں کی سنکھیہ بہت ہوتی ہے تو کیا ایسے سمیت رکھنے کی کوشش کی گئی ہے نہیں دیکھیں لگ بک دہائیس سو کے آس پاس جو ٹریڈ یونین ہیں اس نے کچھ پرانے بھی ہیں کچھ نئے بھی ہیں انہوں نے اپنا لائسنس آلریڈی رینوول کرا لیا ہے ان کا نماندھن ہو چکا ہے اور باقی جو بچے ہیں ان کو آمندھن کیا گیا ہے کہ آپ بھی اس پرکریہ میں آئیے اور اپنا نماندھن کرائیے حالانکہ ایک اکرد بیہار کے ٹائم میں نو سو اسی جو ٹریڈ یونین تھے ان کا ایک موسٹ جو نماندھن تھا اس کو رد کر دیا گیا تھا تو اب ان کے لئے ایک آسر بیواغیہ منتری نے دیا ہے ایک راستہ دکھایا ہے اب اس راستے پر وہ چلیں گے نہیں چلیں گے یہ بات کی بات ہے لیکن آج کی بیٹھک سے وہ لوگ سنتوش نظر آئیں اور آپ کا سوال بھی بڑا باجیف ہے کہ جتنے مدور نہیں ہوتے ہیں اس سے زیادہ یونین والے ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی شاید ہو سکتا بیواغ خیال رکھے لیکن دوسری جو بات اس میں یہ بھی کراتی ہے کہ اگر ٹریڈ یونین نہیں ہوں گے تو مدوروں کی حق کی بات کون کرے گا ان کو عدکار دلانے کی بات کون کرے گا تو دونوں ضروری ہے تو اس کا ایک بیچ کا راستہ کیا ہوگا کیا کچھ سنکھیا سمیت رکھی جائے گی تو اس پر حالاکہ بیبھا کے طرف سے کچھ نہیں کہا گیا ہے لیکن ابھی پرستاز دیا گیا ہے کہ جتنے بھی ٹریڈ یونین ان کا ایک ایک کرد بیہار کے بکت میں جن کا نبندھن رد ہوا تھا وہ تمام لوگ پھر سے اپلائی کر سکتے ہیں سرکار نے سرلی کرن کیا ہے نبندھن کی پرکریہ کو جس کا وہ لاب اٹھا سکتے ہیں سرکار نے نبندھن کی پرکریہ کو سرلی کرن کیا جس سے یہ ٹریڈ یونین لاب اس کا اٹھا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا راکش تمام جانکاری کے لئے